گائے گوبر اور گڑیس جی ایک ساتھ یہ شبد تھوڑے سے اٹپٹے ضرور لگ رہے ہوں گے کیونکہ گوبر کے ساتھ گڑپتی کو جوڑ دیا گیا ہے کوئی بات نہیں چلیئے ان شبدوں کا سار بتاتے ہیں دراصل مرادہ بات جنپت میں بے سہارا گھومنے والے گوونشیوں کی سیوہ میں پچھڑے کئی ورشوں سے لگے واشڑے پریوار نے کچھ ایسا ہی انوکھا کام کر دکھایا ہے مرادہ بات میں رام گنگا ندی کے پاس شریب بھگوتی گوپ نرواس آشنم چلانے والے دیپک واشڑے پریوار نے کل گڑیس چطورتی ہے اور اس کے لیے انہوں نے مہینوں پہلے سے ایک انوکھی کلا کے مادھیم سے گڑپتی کی پرتیماؤں کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی شد گائے کے گوبر سے دیپک واشڑے کا ماننا ہے کہ ان کے دورہ بنائی جا رہی گڑپتی جی کی پرتیمائے پوری طرح سے ایکو فرینڈلی ہیں واتابڑ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی کیونکہ یہ شد گائے کے گوبر سے بنی ہوئی ہیں اور وسرجن کے سمیں پانی سے پوری طرح مل کر ندی کے جیو جنتوں کا آہار بن جائیں گی وہیں ان کے ساتھ کام کر رہی ان کی پتری سدھی واشڑے کا یہاں تک کہنا ہے کہ جس شد گوبر کا یہ پرتیمائے بنانے میں پریوںک کر رہے ہیں اس میں تلسی کے بیچ تک ملائے ہوئے ہیں جو ندی میں مل کر کنارے پر تلسی کے پودے کے روپ میں وکسط ہو جائے گا جب ہم گڑیش جی کو وسرجت کرنے جاتے ہیں ندیوں میں تو عام طور پر اسکتی یہ ہوتی ہے کہ ندی کے کنارے پر بہت ساری مورتیاں جن کو آپ نے دس پندرہ دن پوجا ہے ان کو ویسے ہی چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں اور وہاں پر ماحول جو ہوتا ہے وہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے کچھ الگ ڈھنکا ماحول ہو جاتا ہے کہ وہاں پر مورتیاں ادھگلی حالت میں پڑی رہتی ہیں کہاں ہی تو ہم گنگا کی صفائی کی بات کرتے ہیں اور کہیں پر ہم وہاں پر سویم گندگی کر کے آ رہے ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے گائے کے گوبر سے یہ مورتیاں ہم لوگوں نے بنائی ہیں یہ ہنڈڈ پرسنٹ ڈیزولو ہو جاتی ہیں پانی میں اگر آپ انہیں وسرجت نہیں بھی کرنا چاہیں گے تو آپ ان کو گملے میں یا اپنی کیاریوں میں یا اپنی پودشالہ میں اگر کہل آپ وہیں پر وسرجت کر دیں گے تو یہ خاد کا کام کرے گی کہیں پر بھی یہ ویسٹیز نہیں ہے آپ کے لیے سب سے بڑی بات کہ جب آپ اسے گنگا جیوں کو وسرجت کرتے ہیں تو یہ مچھلیوں کو جلیے جیووں کا بھوجن ہے تو آپ جب پی او پی کی مورتی کو اس میں ڈالتے ہیں گنگا جی میں یا کسی بھی ندی میں یا کسی بھی تالاب میں جب وسرجت کرتے ہیں تو وہ عام طور پر جلیے جیووں کو نقصان پہنچاتا ہے جبکہ دیسی گائے کا گوبر ہماری جلیے جیووں کا بھوجن ہے اس سے ان کا فائدہ ہونے والا ہے سب دیکھیں یہ وگت لگبک ساڑھے چار سال ہمیں اس گواشرم کی سیوہ گواشرم میں گائیوں کی سیوہ کرتے ہوئے ہوئے ہیں اور کچھ نہ کچھ شروع سے ہی گائیوں کے اتفادوں کے اوپر کام کر رہے ہیں کیا کیسے بھی گائے کے کیونکہ ہمارے پاس جو گائے ہیں وہ دودھ والی نہیں ہے اب ہمیں جو ان کی اپیوگتہ بنانی ہے وہ اتفادکتہ جو بنانی ہے وہ گوموتر اور گوور سے بنانی ہے تو وہاں سے اس طریقے کے پریاز کیے جا رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے اتفاد اپنے جو سماج ہے اس کو گائے کے گوور سے ہم دے پائیں جس سے ایک تو جو گائے کا گوور آج کی تاریخ میں ان کو ٹھکانے لگانا کہہ دے گیا ہے اس کا یوز کرنا بہت کشتکاری ہو گیا ہے لوگوہ نگر نگم کہیں پر آپ کو گائے کا گوور جو نالوں میں بہانے نہیں دیتا اٹھانے کوئی آتا نہیں اس کا کوئی یوز نہیں ہے تو اس کا یوز ڈھوڑنے کی کوشش کی گئی ایسے میں جب ہمیں پی او پی کی مورتیوں کے بارے میں جب دیکھتے ہیں تو لگا کہ شاید ہم اس کو بنا سکتے ہیں اور انتہا بٹیا کے ساتھ مل کر کے ہم اس کو بنا پائے اور ہمیں اس میں کامیابی مل گئی کیا نام آتے ہیں میرا نام صدی وارشنہ ہے آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کچھ کٹیمائیں بنا رہے ہیں کیا آپ کو ڈیڈیز بنائی کیا سکتے ہیں یہ کٹیمائیں جو ہیں یہ شد دیسی گائے کے گوگر سے بنائی جا رہی ہیں جس کا ادیش یہ ہے کہ جو پی او پی کی مرپٹیمائیں ہوتی ہیں اور جن کو گنگا جی میں پرواہیت کیا جاتا ہے اس پی او پی سے ہونے والے پردوشن کو بچایا جائے ہم پرکرتی کو سوچھ رکھنے کے لیے یہ دیسی گوگر سے بنائی بنا رہے ہیں یہ پانی میں جاتے ہی ڈیزول ہو جائیں گی اور اس میں ہم نے کچھ بیج بھی ڈالے ہوئے ہیں جیسے تلسی جی کے بیج ہو گئے یا چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں یہ جاتے اور یہاں بھی پلانٹیشن کریں گے وہاں پر جا کر تو یہ گائے کس طرح کا گوگر بس طرح ہے یہ نورمل جیسے ہم دیسی گائے ہمائیں گوبر دیتی ہیں ہم اس ساف ساف گوبر کو اکھٹا کرتے ہیں اس کو ڈرائے کرتے ہیں سکھاتے ہیں پھر اس گوبر کو پیسا جاتا ہے پھر اس میں صحیح انوپات میں پانی ملایا جاتا ہے اس کے بعد سانچے کے دوارا اس گڑیز جی کی گڑپتی جی کی مورپی کو فریم کیا جاتا ہے اس کے بعد جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہیں کتنی سندر اور آترشک پرتیمائیں ہیں اور لوگوں نے بہت استحاہ وردن کیا ہے ہمارا آگے بڑھانے کے لئے اس چیز کو اور آگے بڑھ بھی رہے ہیں اور یہ مورتیاں بہت سفل ہو رہی ہیں اب یہ آپ پینٹ کر رہی ہیں جی جی کس طرح کا پینٹ ہے ہم اپنی مورتیوں کو 100% پولیشن فری کرنا چاہتے ہیں کہ 8% بھی کیمیکل اس کے اندر نہیں جائے تو ہم اسے پینٹ کر رہے ہیں جسے کی اور آکرشک لگیں ایسے بہت آکرشک ہیں لیکن سوڑا اور مضبوطی آئے تو اس میں صرف واتر کلر کہا جاتا ہے وہ کیا جا رہا ہے پانی میں جاتے ہی یہ بھی ڈیزول ہو جائے گا اور کسی پرکار کا کسی کو کوئی ہانی نہیں دے گا نہ ہی مچھلیوں کو نہ ہی پیڑ پودوں کو نہ ہی پانی خراب کرے گا یہ بہت ہی اچھا کلر ہم اس پر کر رہے ہیں آگے کس طرح کا اوڈر ہمارے پاس ان مورتیوں کے لئے نہ ہی مراداباد سے بلکہ اللہ ورلڈ سے بہت اوڈر تا رہے ہیں شوشل میڈیا کے تو ہماری مورتی امریکہ تک جا چکی ہے موسیقی اور ہماری چاری ہے پوری ہے اب بس ہمیں اپنے مورتیاں ہماری ڈیلی نکلتی ہیں آراؤنڈ 200 مورتی ہم دیلی نکالتے ہیں جو دور دور تانی ہیں